آپ جانتے ہیں ساون کا مہینہ چل رہا ہے اور ایسے میں کانور یاتری ندیوں سے جل لاکر شب مندروں میں چڑھا رہے ہیں تاج محل میں کانور سے جل چڑھانے کی کوشش کی گئی ایک مہلا کانور یا کانور لے کر تاج محل کے گیٹ تک پہنچ گئی پولس نے تاج محل میں جیسے تیسے تانڈب ہونے سے روک لیا اس محلہ کے ہاتھوں میں کانور ہے لیکن اس کے آگے پولس کی بیریکیڈنگ اس محلہ کو کانور سہیت روکنے کے لیے باقاعدہ پولس پورس کڑی ہے یوپی میں کانور یاترہ کے لیے راہ آسان کی جا رہی ہے لیکن یہاں پر محلہ کانوریے کو روکا جا رہا ہے دراصل یہ محلہ کانور تاج محل کے گیٹ تک پہنچ گئی تھی محلہ کا دعویٰ ہے کہ اس کے سپنے میں بھولے ناتھ آئے تھے اور تیجوں محالے میں کانور چڑھانے کو کہا تھا جس کے بعد محلہ کانور میں جن لے کر تاج محل کے دعا تک پہنچ گئی محلہ کانور یاتری کے اس قدم سے پولس والوں کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے پولس والوں نے محلہ کو تاج محل کے گیٹ پہ روک دیا محلہ زد پر ہڑی رہی اور وہیں کانور لے کر کھڑی رہی یہ کہہ رہے کہ جہاں سے سپرین کورٹ سے آ دیس لو تب کانور چڑھے گی ایسے نہیں چڑھے گی مجھے بھولے بابا نے بولایا ہے انہیں میرے کوئی جگہ آیا تو میں آئی ہوں پجھا کرنے کے لیے سنگ مرمر کی اس عمارت کا نرمان مغل شاسک شاہ جہاں نے کروائے تھا اور اسی عمارت میں اپنے بیغم ممتاز کی قبر بنوائی تھی لیکن تاج محل کو ہندو سنگٹن تیجو محالے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کئی ہندو سنگٹن دعویٰ کرتے ہیں کہ تاج محل کے نیچے شیو مندر ہے جسے کبھی تیجو محالے کہا جاتا تھا کچھ وقت پہلے ہندو سنگٹنوں کی اور سے کوٹ کا بھی دروازہ کھٹ کٹائے گیا لیکن آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے کوٹ میں حلف نامہ پیش کر کہا تھا کہ تاج محل ایک اسلامی دھاچہ ہے تاج محل میں جل جڑھانے اور آرتی کرنے کی مانگ پہلے بھی اٹھتی رہی ہے اس وار محلہ کعور یادری کے قدم نے تاج محل بنا تیجو محالے کے بیواد کا جن پھر سے جگہ دیا ہے ویرہ ریپورٹ زی میڈیا